بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ ہمارا اس کورس کا آخری سبق ہے اس میں ہم قرآن کو کس طرح سمجھ کر پڑھنا شروع کریں اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے اور گرامر میں انہ اور کانہ کی بہنیں یہ الفاظ لیں گے اور اس کا روز بتائیں گے اور آخر میں کچھ نکات شوق بھی اور اس سبق کے ختم پر ہم انشاءاللہ دھائی سو الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں چوپن ہزار سات سو سے زیادہ بار آئے ہیں یعنی تقریباً ستر فیصد الفاظ تو قرآن کو کس طرح ہم پڑھیں آپ نے تقریباً ستر فیصد الفاظ سیکھ لئے اب آپ سورہ بقرہ شروع کر سکتے ہیں اکثر سوال آتا ہے ہمارے پاس اچھا آپ نے کورس پڑھا دیا قرآن کیسے شروع کریں تو میں اب آپ کو اس میں بلکل سادہ طریقہ بتا رہا ہوں یہاں سے آپ پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو ہم اس کو سورہ بقرہ کو بھی پڑھائیں گے لیکن ابھی شاید اس کے لئے وقت لگے گا آپ کو اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں اس ٹیکنیک کو اس سٹرٹیجی کو اس طریقے کو اپنائیے انشاءاللہ آپ آرام سے قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں کیسے سب سے پہلی بات آپ اس صفحے کا ترجمہ پڑھئے ہیں پہلی بات پہلی یہ جانئے کہ بھئی کس کے بارے میں ہے کیا بات کہی جا رہی ہے اور سفحے کا ترجمہ پڑھئے تو اس سے پہلے سورت کا تعریف بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس بارے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے تو پہلے سفحے کا ترجمہ پڑھنا ہے اور سمجھ جانا ہے کہ اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد اسی ترجمے سے آپ کو مین ٹاپکس اس میں آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ بھئی اس میں کیا باتیں کہیں گئی ہیں پوائنٹرز ہم اس کو ٹاپکس کے بجائے سبجیکٹس کے بجائے پوائنٹرز کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں ہر آیت میں اتنے مزامین ہو سکتے ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا تو ہم کیسے کہیں گے اس میں یہ ایک ہی مضمون ہے نہیں ایک اشارات ہیں اس لئے ہم اس کو پوائنٹرز کہتے ہیں اشارات بتائیے کہ بھئی اس صفحے میں کیا کیا چیزوں کے بارے میں باتیں کہیں گئی ہیں اس کے اشارات بہت سی باتیں ہیں لیکن چند اشارات یہ دوسرا کام ہو گیا اور یہ بہت اہم کام ہے بہت ہی اہم کام ہے یعنی میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو دیکھئے جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہ شہر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ مین مارکٹ کدھر ہے اور سکول کدھر ہے جاب کدھر ہے آفیس کدھر ہے اسی طرح قرآن ہدایت کا شہر ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس صفحے پہ کس سائٹ پہ کس حصے میں کیا باتیں کہی جا رہی ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے سورہ بقرہ ہم شروع کرتے ہیں تو ادھر رائٹ سائٹ سے شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ یہاں پر یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لئے ان کی پانچ صفات اللہ نے بیان کی صفحہ پلٹائیے تو ادھر رہے کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی منافقوں کو ہدایت نہیں ملے گی اس لئے کہ وہ بے اپوف ہیں دو رخہ پلٹ دو غلے ہیں ان کی پہلی مثال اب اس صفحے پہ آئیے پہلی مثال ان کی آگ کی ہے دوسری مثال بارش کی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا پیغام کیا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے اور پھر کہا ہے کہ اگر تم کو شک ہے تو اس جیسی کتاب لاؤ اب دیکھیں آپ کہ ایسا جیسے اشارہ دیکھتے ہی آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ صفحے میں کیا باتیں کی گئی ہیں یہ بہت اہم ہے تو ایک صفحے کے اشارہ تے کرنے کے بعد دوسرا اسٹیپ آپ کا ہے کی ورڈز اس میں بیان کرنا اور یہ کی ورڈز بھی بہت اچھا ایڈیا ہے مثالاً اگر میں آپ سے کہوں آدم عملی سجدہ جنت فیصلانا اگر میں آپ کو چھ سات کی ورڈز ایک صفحے پہ چھ سات کی ورڈز دوں میں تو آپ نے آدم علیہ السلام تخلیق کا ذکر یہ بات کریں آپ پہلے صفحے کی یا سورہ بقرہ کی جو بھی ہیں تو ہر ایک صفحے کے کچھ کی ورڈز ڈیفائن کرنے کی کوشش کیجئے اس کے بعد ایک ٹاپک لیجئے جیسے میں نے کہا ابھی مثال دیں گے ہم آپ کو کہ بھئی ہدایت متقیوں کے لیے ہیں ان کی پانچ صفات یہ ایک ٹاپک ہوا یہ ادھر کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی دوسرے صفحے پر بہلا مضمون ہے کافروں کو انہ اللہ دین کفر ہو سوا انہ علیہم آنظر تحملہم تنظرم لا یومین ہدایت نہیں ملے گی تو اس ٹاپک کو لے کے اب لائن با لائن سٹڈی کیجئے ورڈ با ورڈ سٹڈی کیجئے اس میں جو ہیں نئے الفاظ جو آتے ہیں ان کو مارجن پہ لکھئے پینسل سے مارجن میں اس کا ترجمہ لکھئے آپ دو جگے دو الفاظ لکھ سکتے ہیں اس سائیڈ آدھی لائن کا ایک لفظ ادھر لکھ سکتے ہیں آدھی لائن کا ادھر ایک لفظ لکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈائری رکھئے پاکٹ میں اور چاہیں تو آپ ہمارے ویب سائٹ سے انڈرسٹان قرآن ڈاٹ کام سے آپ ہر پارے کی ایک دو شیٹس جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نئے الفاظ کی وہ ساتھ میں رکھئے اور اس کو دن میں مختلف طور پر دیکھئے مختلف اوقات میں دیکھئے تو یہ ہوا ایک جنرل ڈسکرپشن ایک عام بیان کہ کیسے آپ پڑھ سکتے ہیں ہر صفحے کو تو چلیئے ہم لیتے ہیں مثال کے طور پر پہلا صفحہ سورہ بقرہ کا علیف لامیم ذالک الكتاب لا ریب فیه رائب نیا لفظ ہے شک یہ پہلا لفظ آیا اس لائن میں علیف لامیم تو حروف مقتعات ہیں اب نیا لفظ آیا باقی سارے الفاظ آپ کو معلوم ہے سب کچھ کور ہو چکے ہیں یہ شاید یونفقون نہیں ہوا ہے یونفقون خرچ کرتے ہیں اور یقینوں انہیں یقین رکھتے ہیں یونفقون خرچ کرتے ہیں اور یقینوں تو اس صفحے میں پورے رائیب اس کے بعد یونفقون اور یقینوں یہ تین نئے الفاظ ہیں اور اس کا مضمون کیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لئے ان کی پانچ صفات تو اب آپ اس کو جو ہے یعنی پانچ صفات کو غور کیجئے ریپیٹ کیجئے یا حاشیے میں لکھ لیجئے اور یہ تین الفاظ کے معنی حاشیے میں لکھ لیجئے اس صفحے کے سٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور چاہیں تو آپ جو ہے تفسیر پڑھ لیں اور بھی جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں تو انشاءاللہ اور بھی ذہن آپ کا کھلے گا اب ہم لیتے ہیں دوسرا صفحہ مثال کے طور پر اس میں ہے اس میں جائے پہلے مضمونوں کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے نئے الفاظ اس صفحے میں اکیس الفاظ ہیں پورے صفحے میں اکیس الفاظ ہیں یاد رکھئے ہم نے آپ سے کہا تشروع میں کہ قرآن مجید کی یہ حافظی مدنی قرآن کی جو عام طور پر کومن ہیں حفاظ استعمال کرتے ہیں ہر صفحے پر پندرہ لائنز ہیں اور ہر لائنز میں اوسطاً نو الفاظ ہیں پندرہ نہ ہے ایک سو پیتیس یا ہم نے راؤنڈ فیگر کہا تھا ایک صفحے کے لئے ایک سو تیس اور چھے سو صفات ہیں تو تیرہ زراب چھے سو اٹھتر ہزار ٹوٹل الفاظ ہیں اور یہ جو کورس ون اور کورس ٹو شارٹ کورس ون یا شارٹ کورس ٹو یا کورس ون کورس ٹو جیسے بھی آپ کہیں یہ دونوں کور کر لیں پہلے کورس میں ہم نے انیس لیسن کی یہ دوسرے کورس میں ہم نے بیس لیسن کی یہ دونوں اگر کورس کر لیں یہ بیسوں لیسن ہے سوٹ کورس ٹو کا یا انچالیسوں لیسن ہے ٹوٹل اس کا یہ دونوں کورس کر لیں آپ تو آپ کو پہلے پارے میں پہلے صفحے یا ایک صفحے میں عوصتاً بیس نئے الفاظ رہیں گے بس اور دیکھیں آپ عملی مثال یہاں پر اکیس نئے الفاظ ہیں تقریباً تو اب اس صفحے میں پہلے آپ کو مزامین ایڈنٹیفائی کر لینا ہے تو پہلی بات یہاں پر ہے کہ کفار کو کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی اور ان کا دنیا و آخرت میں انجام دنیا میں انجام ختم اللہ و علا قلوبی دلوں پہ مہر اور کانوں پہ اور آنکھوں پردہ اور آخرت میں عذاب ناظی کافروں کو ہدایت نہیں ان کا انجام دوسرا مضمون ہے اس پر یا اشارہ ہے منافقوں کو ہدایت نہیں ملے گی اور ان کا انجام کیا فی قلوبی مرض ان کے دلوں مرض ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا اور ان کے لئے دردنا کا عذاب ہے اس کے بعد تیسرا مضمون ہے ان کے بارے میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ فسادی ہیں الا انہم ہم المفسدون ان کی خاصیت بتائی اللہ تعالیٰ فسادی اور اس کے بعد ہے ان کو کہتے ہیں ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ وہ ہم بے وقوف ان کے طرح ایمان لاؤں حقیقت میں وہی بے وقوف ہے تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں مضمون بے وقوف اوپر تھا کافروں کا ہدایت نہیں ملے گی منافقوں کا ہدایت نہیں ملے گی کیوں وہ فسادی ہیں اور بے وقوف ہیں اور آخری جو بات کہی جاری ہے اشارہ کہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لاؤں جب ان کے اپنے شیطان دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم مزاق کر رہے تھے تو یہاں پر کیا لکھ سکتے ہیں کہ ان کا دو رخہ پن دو رخی دو غلا پن تو اب آپ نے چار ایک دو تین چار پانچ باتیں پانچ اشارات دو رخی ہیں کافروں کو ہدایت نہیں تو آپ لوگ دہ رہیے کیا مضمون ہیں اس پر کافروں کو ہدایت نہیں منافقوں کو ہدایت نہیں کیوں فسادی ہیں بےوقوف ہیں دوغ لیں پھر سے ایک بار کافروں کو ہدایت نہیں منافقوں کو ہدایت نہیں فسادی ہیں بے وقوف ہیں دو رخے دو غلے ہیں دو رخہ پن اختیار کرتے ہیں تو اب آپ نے یہ اشارت لے لیے اس کے بعد ایک ایک پارٹ کو لیجی آپ جیسے کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی اب اس میں جو نئے الفاظ ہیں اس کو اب لینا شروع کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان جب سوا انہی لفظ ہیں برابر انذرتا نیا لفظ ہیں انذر اُس نے دھرایا انذر انذرت آپ دھرائیں ہم انکو انذرت ہم ام لم تنذر انذر اَم لَم تنذر آپ دھرائیں انذر اَاپ نے دھرائیا اَم تنذر آپ دھرائیں ا Legal ام لَم تنذر آپ نے دھرائیں دھرائیں لا یؤمنون ختم اللہ ختم نیا لفظ ہے محر لگا سی لگا دی ختم علی قلوبیم و علی سمعیم و علی بصاریم غشاوہ نیا لفظ ہے پردہ اور کانٹیکس سے بھی آپ پکڑ سکتے ہیں کہ ان کے آنکھوں پر کیا ہو سکتا ہے کافروں پر پردہ ہی ہو سکتا ہے غشاوہ وَلَهُمْ عَضَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ اب یہ ایک ٹکڑا ہو گیا اس کے بعد دوسرا ٹکڑا منافقوں کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِينَ يُخَادِعُونَ نیا لفظ ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ وَنَهِ دھوکہ دیتے ہیں إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَشْعُرُونَ شعُر نہیں رکھتے وَمَا يَشْعُرُونَ نئی شعُر رکھتے نئی سمجھتے تو اس طرح سے آپ ایک ایک مضمون کو لیجئے اچھا یہ بھی ختم ہو جائے گا دوسرا اشارہ فِي قُلُوبِهِم مَرَض ان کے دلوں میں مرض مرض یعنی بیماری ہے فَزَادَهُمَ اللَّهُ مَرَضَ اللَّهُ تَعَلَىٰمِ بِمَارِی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ دَرْدْنَاكَ فِي مَا قَانُوا يَكْذِبُونَ کہتا اللہ جھوٹ بولا یک دیبون وہ جھوٹ بولتے ہیں یہ دوسرا اشارہ ہو گیا اس طرح سے آپ چلیے تو انشاءاللہ جیسے ہم نے کہا پہلے پارے میں ایک صفحے میں بیس نئے الفاظ رہیں گے دوسرے پارے میں وہ گھٹ کر بارہ ہو جائیں گے دوسرے سے پانچ میں پارے تک اور چھٹے پارے سے اٹھائیس میں پارے تک صرف چھے نئے الفاظ رہیں گے اور آخری دو پاروں میں بارہ انشاءاللہ آپ اس طرح سے آرام سے پورا قرآن کریم کمپلیٹ کر سکتے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم آپ کے سامنے یہ اور بھی سلسلہ جاری رکھ سکیں وہ ریسورسز وہ وقت وہ موقع وہ قابلیت صلاحیت وہ ساری چیزیں عطا کریں انشاءاللہ ہم اس کو پیش کریں گے لیکن آپ اس کے انتظار میں مت رہیے کنٹینیو کریے تاکہ آپ انشاءاللہ قرآن کے اس سفر کو جاری رکھ سکیں ہماری ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں آپ فل کورس کے اندر کورس ہے اس میں فل کورس اس میں ہر پارے میں جو نئے الفاظ ہیں اس کے لئے ایک شیٹ ہے یا ایک دو شیٹ ہے انفیق دوسرے پارے سے آپ کو ایک شیٹ میں یا تیسرے چوتھے پارے سے ایک شیٹ میں ایک پورا پارے کے الفاظ آ جائیں گے بالکل آسان ہے اس کو فول کر کے جن میں رکھئے اور مسلسل ریفر کرتے رہیے انشاءاللہ بہ آسانی آپ پورا قرآن ختم کر سکتے ہیں سلام علیكم جلuters ساتھ سلام علیکم